موسیقی آپ کا پچھلا دن کتنا ہی خراب کیوں نہ رہا ہو لیکن اگلی صبح کی شروعات انہی سوچوں کی لڑائی کے ساتھ کرنا مطلب کہ ایک اور دن خراب کر دینا پچھلے دن مجھے کسی نے کیا بولا کی تکلیف کیا تکلیف پہنچائی میں اسے وہیں چھوڑ کے اپنی صبح کی شروعات سیلف کیر کے ساتھ کرتی ہوں دیکھو جی ہر کسی کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپٹیشن ہوں گی اور شکایتیں اس سے بھی بڑھ کے ہوں گی تو اس جورنی میں یہ ریلائز ہو جائے کہ پرفیکشن کی ریس میں دوڑنا یہی سب سے بڑی گلتی ہے تو پھر رکھ کے چلو پھر تھوڑا سیلفش ہو جائیں نوٹ ڈاؤن کر کے کہ صبح کے پہلے دو کام جو ہے کوئی بھی دو کام خود کے لیے کرنے ہیں اکیلے بیٹھنا خود کے لیے کچھ اچھا سوچنا اور ان سوچوں کے ساتھ دل میں ڈر اور الجن ہو ان سوچوں کو ایکسکیوز کرنا یہ کہہ کر کہ ابھی وقت نہیں ہے آپ سے پھر کبھی نپٹیں گے آپ کو موٹیویٹ کر دیتا ہے ہر ایک دن کے لیے ایک نئے چیلنج کے لیے ہرٹ کرنے والوں سے کہہ دو کہ کرنے کے لیے باتیں بہت ہیں پر لفظ سمجھ میں آتے نہیں خاموشی بھلا سمجھو گے کیا ہماری کہیں تو بھی سمجھ پاتے نہیں میں ہوں ہنزلیا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزلیا ملک بلوگ ہمیشہ جب بھی بیٹ کی بیٹشیٹ چینج کریں تو جو پلو کور ہوتے ہیں اس کے نیچے ایک ایکسٹرا پلو رکھا کریں تاکہ آپ کے پلو نیٹ اور کلین نظر آئے اور ایسے ہی میں باقی کام کرتے ہوئے جب باقی ساری چیزیں سیٹ کر رہی تھی تو مجھے نظر آئے ہیر بریش اور باقی جو کام ہے وہ بھی تو ہیر بریش کو آپ کو بہت ہی جلدی سے کلین کرنے کا ایک چھٹ پٹ سا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ ایک ٹیشو لے لیں کیونکہ اس کے اندر کافی سارے بال ہوتے ہیں وہ ایسے رہ جاتے ہیں جن کو کلین کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ایزی نہیں ہوتا تو اس کے لئے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو اس کے لئے بہت سمپل سا طریقہ میں یوز کرتے ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک ٹیشو پر لے لیں اور اسے تھوڑا سا پانی سے ویٹ کر کے تھوڑی دیر اس کے اوپر چھوڑ دیں پھر جب آپ اس کو نکالیں گے تو اس کے ساتھ ہی سارے کے سارے بال اور جو اس کے اندر میل ہے وہ سب ایک ساتھ نکل آئے گی اور اس کو وائپ کرنا آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہو جائے گا تو یہ چیک کریں میں نے اسے بالکل اچھے طریقے سے کلین کر لیا ہے اور یہ ساتھ میں اس کے ٹیشو کے جو بھی پیسیز ہیں وہ بھی ساتھ ہی نکال لوں گی اور دیکھئے گا میں آپ کو چیک کر آتی ہوں اس کے ساتھ بال اور جو اس کے اندر دسک تھی وہ ساری ایک دم ساتھ نکل آئی ہے اور جو آپ کا بریش ہے وہ ایک دم کلین اور نیڈ ہو گیا ہے بغیر بہت زیادہ ایفرٹ کے تو میں ان کو سیٹ کر رہی تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ ان کو کلین کرنے کے لئے بہت زیادہ ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے ہماری تو یہ ایک ایزی سا طریقہ ہے جو میں یوز کرتی ہوں اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تک چلیں جی اب روم کی تھوڑی سی میں نے مزید چینجنگز کی ہے تو یہ یہاں پہ میں اس کی کلیننگ کر رہی ہوں کنسول رکھا ہے اور اب اس کی سیٹنگز کر لیتے ہیں تھوڑی سی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیگن کو بھی پریس کر لیجئے گا تو چلیں دی روم کی جو تھوڑی سی چینجنگز میں نے کرنی تھی وہ کر لی اور روم کو پوری طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کر لیا تو یہ رہا جی میرے بیڈ روم کی کمپلیٹ لک جو کہ بہت ہی نیٹ اور بہت زبادستہ ہو گیا ہے اور بس تھوڑی سی کوشش اور تھوڑی سی چیزوں کی چینجنگز کرنے سے ہی بہت زیادہ آپ کے روم میں اور آپ کے گھر میں بہت چینجنگز ہی آ جاتی ہیں اور آپ کو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس جی اندر کا روم کا جو کام تھا وہ تو ہوا کمپلیٹ اور اب چلے جاتے ہیں کچن کی طرف تو کچن میں میں نے ساتھی سارے کام ایک ساتھ جو آج کے کرنے کے تھے وہ سٹارٹ کر دیئے ادھر ساتھ میں نے رکھ دیئے رومال روٹیوں کی رومال تو آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ میں ان کو تھوڑا سا گرم پانی ڈال کے اور یہ سارا لیکوئیڈ ڈال کے ان کو تھوڑی دیر خلکہ سا بوائل دے لیتی ہوں اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہم آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں پراتھے بغیرہ کے لیے اور یہ سارا کچھ جو ان کے اندر ہوتا ہے تو سارا نیٹ اور کلین ہو جاتا ہے اور ان سے سمیل بھی نہیں آتی تو یہاں پہ جی میں لے کے آگئی ہوں ناریل کا یہ پورا منگوایا تھا ہم نے اور اس کی یہ چیک کر رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہی تھی اس کی انٹرسٹنگ چیز کہ اس کے اوپر سے جو اس کا تھا نا وہ ہم نے اتار لیا اور یہ جو اس کی آئیس سی بنی ہوئے ہیں نا اس کو تھوڑا سا ہم نے مزید ہول کیا اور اس کے اندر سے اس کا سارا جو بھی ناریل کا پانی تھا نا وہ نکال لیا اور وہ نکال کے پی لیا اور اب یقین کریں ناریل کا پانی پینے کے اتنے زیادہ فوائد ہے نا کہ بس سوچ ہے تو بس وہ نکال کے ہم نے پی لیا اور پینے میں یمی بھی ہوتا ہے آپ لوگ نے کبھی ٹرائے کیا ہے اگر ٹرائے کیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اقتصاد میں جی آئی ہوئی ہیں چلیاں تو بس ان کو بھی بنا لیتے ہیں اور بچوں کو دے دیتے ہیں تو آپ سنائیں آپ لوگ کی چھٹیاں کیسے گزری تھی اب تو سکول آج سے اوپن ہوئی چکے ہیں آج کی روٹین اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند رہے تو لائک شیئر اور سبکرائب کنم بلکل بھی مت بھولئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیا کریں ملیں گے نیکس روڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ